پاور جتنا بھی ڈیولوشن او پاور ہو جتنا پاور آپ نیچے تک لے آئیں اتنا بہتر ہے ڈیولوشن او پاور کی آپ نے بات کی ادھر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گے چونکہ اخباروں میں کافی آتا رہا ہے آپ کی ایک کانفلکٹ رہا ہے ادھر کی جو حکومت ہے اسے جو شباز شریف صاحب اصفق لیٹ کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ججز کے ایشو کے پر کافی زیادہ آپ لوگ کا تناؤ رہا ہے اور کچھ ہی دیر پہلے جب ججز کی یہاں پہ لسٹ آئی تھی تو اس کے پر آپ نے چیف منسٹر صاحب کو کنسلٹ نہیں کیا تھا جس کے پر آپ کے اوپر کافی تنقید ہوئی تھی تو جب آپ اگر آپ صبح خود مختاری میں بلیف کرتے ہیں تو کیا آپ الیکٹڈ ریپریزنٹیوز کو وہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ ججز کے ایشو کے اوپر اپنی جورائے ہے وہ دیئے دونوں کا تعلق نہیں ہے خود مختاری کا اور اگزیکٹیف کا ایک جورس پرودنس کا قانون کا اور کانسٹوٹیوشن ایک بنیادی اصول ہے کہ اگزیکٹیف اور جوڈیشری کو الگ رکھنا چاہیے اور اگزیکٹیف شوڈ ناٹ اپوائنٹ تے جوڈیشری اور اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوا یہ تو نہیں کہ میں تو کسی ججز کو یہ ججز اور نام تھے میں تو کسی کو بائی فیس کیا میں کسی کو بائی نام بھی نہیں جانتا تھا یہ کون تھے میں نے خط لکھا to the secretary law federal secretary law کہ یہاں وزیراعلا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کنسلٹی ہوں لیکن ماضی میں تو کوئی وزیراعلا کنسلٹی نہیں تھے تو آپ مجھے سمجھائیں کہ ہیں وہ کنسلٹی کے نہیں ہیں کنسلٹی کیونکہ مجھے تو کانون میں کہیں نظر نہیں آتے کنسلٹی اور یہ ایک کانون کے اندر تو واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے constitution آف پاکستان اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کیا آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو چیف پیڈیسٹر ہے ان سے کنسلٹ کریں اس میں نہیں ہے اس چیز میں نہیں ہے یہ کنسلٹیشن اور ایگزیکٹیو ایکشن میں میں نے بھی اس میں کئی قانوندان جو ہیں یہ آپ نہیں میں آپ کو دس قانوندان کے نام بتاؤں ملک قیوم ہے اسم زفر صاحب ہے میں وکیل نہیں ہوں میں نے ایک کام کیا جو میں سمجھتا ہوں بہترین کام ہے میں نے خط لکھا ministry of law کو charder of democracy کے اندر governor sahab بڑے واضح طور پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ politicians کا کوئی نہ کوئی سے ہوگا کوئی نہ کوئی رائے ہوگی ججز کی appointments when the charter the charter of democracy is not the constitution of pakistan that may be true but okay there is there are two opinions let's say about what the constitution says well if you say if you say a politician the president of pakistan is the final authority اگر ایک تینشن بلڈ اپ ہو رہی ہے ایک ایشو کے پر آپ کی چیف منسٹر کے ساتھ تو کیوں نہ ان کو کنسلٹ کر دیے اس میں برائی کیا ہے اس میں اچھائی کیا ہے جب ضرورت نہیں ہے میں کیوں کروں کل آپ کہیں گے کہ آپ آپ سی جی ای ایڈی کو بھی کر دیں اور اگر اس کی وجہ سے اگر آپ کی تینشن اور بڑھتی ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑھتا اس میں بڑھنے کی بات نہیں ہے میں نے ان فیکٹ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور نوٹفیکیشن ایشو کی جس میں انہوں نے سیکٹری آف ایڈمنسٹریشن یہ وہ ان سب کی کمیٹی بنائی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ججز کے نام دیں گے اب چیف جسٹس پنجاب نے ان کی بھی نہیں سنی اس نے اپنے نام دے دیے میں نے پھر لکھے کہا کہ ہمیں بتائیں یہ کمیٹی بنا رہے ہیں یہ کمیٹی جو نام دے گی میں اس کمیٹی پہ جاؤں یا چیف جسٹس کے نام پہ جائیں تو چیف جسٹس نے مجھے نام دیے میں نے تو نہیں نام بنایا اس کے بعد قانون میں لکھا ہے کہ i am a consultee اس کے بعد it goes to the president he is the final authority تو مجھے کیوں محبوظ کیا ہے so you believe that executive کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے ججز کو it comes from the consultees and the consultees the chief justice the governor تو فیوچے میں کیا ہوگا کیا politicians کا بالکل رول ختم ہو جائے گا کہ کس طرح کے judiciary آتی ہے نہیں آتی elected representatives کا کوئی رول نہیں ہونا آپ جا کے پوچھیں پھر elect کرائیں ججز کو اسرامریکہ میں کرتے ہیں جب ایک قانون ہے اس ملک میں اور بائی دے وے سب سے زیادہ شور تو جج مچاتے ہیں پچھلے ہی دنوں lawyers movement شروع ہوئی تھی اس کے اندر بڑی بے دردی سے lawyers کو مارا گیا تھا لاہور ہائی کوٹ میں جب lawyers نے ایک دوسرے کو مارا تھا نہیں جی i am talking about جب PMLN نے long march کی تھی اسی دن lawyers کو بہت بوری طریقے سے مارا گیا تھا لاہور ہائی کوٹ میں اور lawyers نے اس کا کوئی رہی کیا لیا وہ جو لاہور ہائی کوٹ کے ہمیں جو سوئی گیس وغیرہ are you talking of the gassing that took place on the 15th of March yes by the way there was no بدردی سے مارا sir video footage ہے اس کے بارے میں میں نے تو نہیں دیکھی ٹی وی پہ چلتی رہی ہے کسی کو مارا نہیں ہم نے تو in fact order دیا تھا کسی کو نہ مارا ہم نے کہا تھا سوئی گیس پھینکو لیکن ہاتھ نہ لگاؤ سوئی گیس پھینکو ہمیں نہیں پتا تھا اس میں not سوئی گیس sorry سوئی گیس میرے پاس وہ footage تھی انہوں نے مدرسہ کے لڑکے تھے جن کے اب بڑی خلاف ہیں انہوں نے پہلے حملہ کیا ڈنڈوں سے اور انٹوں سے پولیس پہ پولیس کو میں نے کہا پیچھے ہٹو کوئی retaliation نہ کرو پولیس پیچھے ہٹتی رہی ڈنڈے مارتے رہے انٹے مارتے رہے Lawyers ڈنڈے اور انٹے بارتے رہے Lawyer نہیں تھی بھائی وہاں public نہیں کی تھی کسی کے مو پہ Lawyer تو نہیں لکھا تھا میں آپ کو footage دکھاتا ہوں وہ تو ڈنڈے والے تھے دو تین سو کا crowd تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ Lawyers کے اندر کچھ ڈاڑی والے لوگ آ گئے تھے میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا وہاں crowd تھا آپ وہ Lawyers کون کہتے ہیں وہاں Lawyers تھے Lawyers نہیں تھے مجھے نہیں پتا لیکن اگر ایک جلسہ ہو رہا ہے جلوس نکل رہا ہے تو کیا ان کے مو پہ لکھا ہوا کہ وہ Lawyers ہیں سرکھ پہ جو لوگ باہر ہیں کیا میں بتاؤں Lawyers ہیں آپ مجھے بتائیں Governor صاحب I want to ask you one very simple question اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ ایک liberal انسان ہیں آپ کے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے کیا اس ملک میں لوگوں کو اتجاج کرنے کا حق ہے کے نہیں ہے دیکھیں اتجاج کرنے کا حق ہے لیکن ہم نے اگر آپ اس بات کو آگے لینا چاہتے ہیں during Governor's rule تقریباً بیس جلسے جلوس تھے جن میں میاں نواز شریف نے بھی جلوس نکالا جس میں اور بھی بڑے لوگوں نے نکالا مگر کیا لوگ کو اتجاج کرنے کا حق ہے میری بات کو ختم کرنے دیں میری بات ختم کرنے دیں کئی جلوس تھے شاہباز شریف نے جلسے بھی کیے نواز شریف نے بھی کیے اور لوگوں نے کیے ایم پی ایز نے بھی کیے سب نے کیا ایک نہ گولی چلی نہ لاتھی چلی نہ گیس چلا کسی بھی فانکشن کرتے رہے کوئی objection نہیں ہاتھ نہیں لگایا ایک اور ایک واقعہ تھا جہاں کراؤڈ نے انٹیں اور ڈنڈیں مارنے شروع کر دیئے پولیس پہ اب آپ law and order situation میں نے پولیس کو کہا ان کو واپسی جوابی کاروائی نہ کریں گیس پھینکے تاکہ رسپرس ہو جائیں بس that's all اگر اس کے دوران کسی نے پولیس والے کو انٹ ماری اور پولیس والے نے واپس ماری تو یہ میں اس کو گارنٹی نہیں دے سکتا یہ میرے order پہ تو نہیں ہوا جو حکومت ہوتی ہے وہ ایک responsible حکومت ہوتی ہے لوگوں میں اور حکومت میں ایک فرق ہوتا ہے اگر کوئی اگر کوئی پولیس والے کو ماری ہے اس کے پاس شیلڈ ہے کیا پولیس والے کو اگر order نہیں ہے مارنے کا کیا وہ justified ہے کہ وہ پھر سے ریٹائیٹ کرے آپ بتائیں اگر آپ وہ پولیس والا ادھر ہے کسی کے سر پہ انٹ لگی ہے شاید وہ واپسی غصے میں یہ تو ہوتا ہے ان چیزوں میں مگر آپ کیا بات کریں پولیس والا ایک عام آدمی تو نہیں ہے جو اپنے ایک عام لڑائی لڑنے گیا ہے وہ حکومت کے orders فالو کر رہا ہے وہ حکومت کے orders فالو نہیں کرتا وہ خود لاتی اٹھا لیتا ہے تو کیا اس پولیس والے کی credibility ہے اور کیا حکومت کی credibility ہے جو اس کو orders بھی رہی ہے ایک پنجاب کا پولیس والا جو ہے جو عام constable ہے جب ایک demonstration ہوتی اور اس کو کوئی اینٹ مارتے ہیں ڈنڈے مارتے ہیں تو اگر جواب میں بندہ مرا اس دوران کوئی گولی چلی کوئی گولی چلی کوئی گولی چلی آپ مجھے بتائیں کوئی گولی چلی مگر گولی چلی یہ جمہوریت کا تقاضی تو نہیں ہے گولیاں چلیں اور لاتھیاں چلیں میں نے کب کہا کہ تقاضی ہے اس قسم کے حالات پیدا ہوں خاص طور پر پیپلز پارٹی کا گولی چلیں آپ ایک جلوسی کی بات کریں جہاں ایک دو پولیس والوں نے اپس میں ایک دو ڈنڈے ڈنڈے چلائے ہوں گے کئی بندے ایک جلوس نہیں بیس جلوس نکلے کسی نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا یہ بہت بڑی بات ہے چلتے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف اور بریک کے بعد پھر سے بلتے ہیں اور پرزیج نکلے سی بڑی بندے سے بڑی 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 انفین صورتی سے بڑی بی States آپ نے کہا جو توہین رسالت کا لاؤ ہے اس پہ تبدیلی آنی چاہیے